دیس میں دو ہزار روپیے کے نوٹ کو لے کر کے کافی چرچائے چل رہی ہیں اس وقت میں ساملی جنپت میں موجود ہوں جہاں پر کچھ ویپاری میرے ساتھ موجود ہے کیونکہ پیسے کی اگر میں بات کروں سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ ویپار پڑتا ہے لیکن یہاں پر جو کچھ ویپاری ہے آج ہم ان سے جانیں گے کہ مارکیٹ میں جو دو ہزار کے نوٹ کی بند کرنے کی بات چل رہی ہے 30 ستمبر اس کی لاش تاریخ رکھی گئی ہے تب تک وہ پرچلن میں رہے گا لیکن 30 ستمبر سے پہلے جو ویپاری ہے ان پر کیا فرق پڑے گا اور دو ہزار کے نوٹ کے بندی پر یہ لوگ کیا سوچتے ہیں سیدھا نہیں سے بات کر لیتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا وینیت کمار گرگ وینیت جی آپ کیا کام کرتے ہیں سر میرا موبائل کا بیجنس ہے ورما مارکٹ شاملی اچھا یہ بتائیے جو دو ہزار کا نوٹ سرکار بند کرنے جا رہی ہے اچھا ڈیسیزن ہے جیسے ہر پانچ سال میں لیکشن ہوتے ہیں سرکار اگر چیز ہو جاتی ہے یا اگر سرکار اچھا کام کرتے ہیں تو دوبارے آ جاتی ہے ایسے ہی میرا ماننا ہے کہ کرنسی پانچ سال میں دیرے دیرے ایک دم نہیں دیرے دیرے گورنمنٹ کو چینج کر دینی چاہیے کیوں تاکہ اگر بجار میں کوئی بھی نکلی نوٹ کسی بھی ایسا ماجک تطو نے بنایا ہے وہ آٹومیٹکلی پرچلن سے باہر ہو جائے گا اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ جو انڈیا کی کرنسی ہے وہ ہمیشہ سٹرونگ بنی رہے گی اس لئے بہت ضروری ہے جو بھی نوٹ ہے پرچلن میں وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہونا جروری ہے لیکن ایک ساتھ نہ ہو کر کے بند پبلک کو ٹائم ملنا چاہیے گی اتنے ٹائم پیریڈ بعد ہم اس کو چینج کر دیں گے جو ابھی ٹائم ملا ہے 30 سپٹیمبر بہت اچھا ٹائم میں کوئی دکھت نہیں ہے دیکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو کرنسی ہے وہ سمیہ سمیہ پر اگر چینج ہو تو جو ڈبلی کیسی ہے اس پر بھی کافی فرق پڑے گا اور بھی بھی پڑے ہیں سر آپ کیا کہیں گے سوالے میں جیسا جو دو جار کا نوٹ ہے سرکار کا اچھا ڈیسیجن ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے پاکستان کی کمر توڑنے کا ڈیسیجن ہے پہلے توڑ چکے ایک بار پھر توڑیں گے یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے کوئی غلط ڈیسیجن ہے درسکوں کو سمجھائیں گے کہ پاکستان کی کمر توڑنے کا دو اجائے کے نوٹ سے کیا سبباند ہے پہلے نگلی نوٹ کہاں سے آتا تھا پہلے سارا وہی سے نہیں آتا تھا تو یہ وہی تو کام ہو رہا ہے نوٹ پہ جو شٹرائک ہوئی ہے وہ کہنے گئی پاکستان کی کمر توڑنے کا کام ہوئی آپ دیکھو نا ٹوٹ نہیں گئی ہے بھیک مانگ رہا ہے آج پاکستان آج پاکستان بھیک مانگ رہا ہے اس بات کے جواب میں دے سکتا ہوں پاکستان کی کمر اس طریقے سے ٹوٹی ہے جب پہلے نوٹ بندی ہوئی تھی اس سے پہلے پاکستان ایک پاور ہوا کرتا تھا اور ہر بھارتواسی کی جیم میں ایک نکلی نوٹ جرور مل جاتا تھا آپ کو آپ کی بھی جیم میں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا جس ٹیم نوٹ بندی ہوئی تھی آپ کی جیم میں بھی دو چار نکلی نوٹ جرور بچے ہوں گے میری جیم میں بھی بچ گئے تھی ہم نے بھی ان کو فارڈ کر کے فیک آتا تھا باد میں لیکن اس اس ٹرائک کے بعد میں نوٹ بندی کے بعد میں اب نکلی کرنسی مارکٹ کے اندر نہیں آئی ہے وہ نکلی کرنسی بیسکلی نائنٹی پرسنٹ پاکستان سے آتی تھی جو پاکستان تھا جو پہلے پاور ہوا کرتا تھا بھارت کے آگے ہاتھ پھیلا رہے گی بھارت اس کی ہیلپ کر دے لیکن ہم لوگ کریں گے نہیں دیکھیں جو دو آزار کے نوٹ بندی کی بات چلی ہے کہیں نہیں کہیں اس روپیے کو پاکستان سے بھی جوڑا جڑا ہے کچھ اور موجودہ ویپاری میرے ساتھ ہے ان سے بھی بات کر لیں سر آپ کی کیا راہ ہے جیسے دو آزار کا جو نوٹ ہے اس کو سرکار تیس سیپٹیمبر تک بند کرنے کی بات کر رہی ہے بہت بڑیا ڈیسیجن ہے سرکار کا بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے اگر سرکار اگری ہوتی ہے تو ہر نوٹ کے اوپر ایک ایک سپائل ریٹ جرور شاپ دے تاکہ سمیے سے وہ نوٹ پرچلن سے باری ہو جائے آپ یہ مانگ سرکار سے کر رہے ہیں جی سر اچھے بتائیں کہ جیسا نوٹ چھپتے ہیں کرنسی پر خرچ بھی ہوتا ہے ابھی جو نوٹ پرچلن میں ہے دو آزار کا جب یہ چھپا تھا تب بھی اس پہ ایک سپائل رہا تھا لیکن آنے والے سویے میں جب یہ بند ہوگا جو اس کے اندر تار ڈالتا ہے جو اس کے اوپر چھپائی ہے یہ کیا آپ لوگوں کو یہ عام جندہ کا یہ ایک سپائل رہا ہے سر مارکٹ میں ابھی نوٹ دو ہزار کا آپ کو کتنا دیکھنے کو مل رہا ہے بہت کم سرکار نے نوٹ ابھی بند کا اعلانی کیا ہے بند تو ابھی نہیں ہوئے ستمبر کے بعد ہوں گے ابھی آپ یہ دیکھ لو دو ہزار کا نوٹ کس کے پاس کتنا ہے کیونکہ کچھ جو نمبر دو کا کام کرتے ہیں سب ویزے انڈرگاؤنڈ کر چکے وہ سارا پیسہ باہر آ جائے گا بہت بڑے ڈیسین ہے سرکار رہے گا یعنی کہ دکت ان لوگوں کو ہے جن کے پاس کافی دن ہے پیسہ ہے بلکل اسٹوک کر کے رکھا ہے دو ہزار کے نوٹ کا اچھا اتنا اور بتائیے کیونکہ درستک دیکھی رہے ہیں کہ دو ہزار کا نوٹ ہے کیا اس سے بڑا اور نوٹ چھپنا چاہیے یا چھوٹا نوٹ چھپنا چاہیے ابھی اس سے نیچے کہ اگر میں نوٹ کی بات کروں تو پانسو کا نوٹ ہے نہیں پانسو کا نوٹ تو ہے تو آپ سے کہہ رہے ہو نوٹ کے اول جو ہے جہاں سے زیادہ ایک ہزار تک ہی ہونا چاہیے اور ابھی سرکار ڈیٹل کرنسی لے کے آ رہی ہے اس کے بعد تو نوٹ تو لگ بگ ختم ہی ہو جائیں گے آپ کچھ کریں سر جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جیسے بڑا نوٹ ہے دو ہزار کا چھوٹا نوٹ ہے پانسو کا تو بیچ کا بھی ایک ہزار کا نوٹ ہونا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا میڈیم نوٹ ہوگا میڈیم ہو جائے گا کیونکہ پہلے بھی ایک ہزار سپسینٹ تھا اب اس بار بھی ایک ہزار سپسینٹ رہے گا ایک ہزار ہونا چاہیے اور اس سے ہمارے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ بیجنس پہ پڑے گا دو ہزار کے نوٹ سے کیونکہ ڈسکنٹینوی تو پہلے ہی ہو رہا ہے بینک جو گیا وہ آپ اس ہی نہیں آ رہا ہے تو بینک تو لے لے رہا ہے دے رہا نہیں ہے آج آپ جیسے میری بات آپ سے ہو رہے تھے آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس نوٹ آئی اور ہم ان کو جمع بھی کر کے آگے آج بھی بینک میں جمع ہوا ہے نوٹ بندی کے دوران بینکوں کے باہر لائنوں کی کافی مارا مارے آپ لوگوں نے دیکھی تھی لیکن سرکار نے جو سمیت سیپٹیمبر تک نوٹ بندی کی گئی دو ہزار کے نوٹ کی لیکن فیلال وہ شتیتی پیدا نہیں ہے جو پہلے سمی میں ہوئی تھی اور بھی امارے ساتھ موجود ہے سر آپ مویل شوپ تو آپ کسی اگل سے دیکھتے ہیں جیسے 2000 کا جو نوٹ ہے اس کے پرچلن پر 30 سپٹیمبر کے بعد روک لگ جائے ہاں وہ ٹھیک ہے کوئی دکھتواری بات نہیں ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بھرشت بھی کم ہوگی ڈو زیادہ بڑے نوٹ سے ہے ڈیزیجن گورنٹ کا وہ qu acid ہے جو ڈی بتائیے بھائیا بار بار ڈی 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 بار بار نوٹ بند کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے اور اوپر تا ماری تو اس تیتی ایسی ہم کسان فیملی تاو ہے ماری پر تو پیسے ہی نہیں ہے ماری پر دو جار کا پڑ رہا ہی نہیں ہے مانا دو جار دیکھو بھی کتے دن ہوگے یوگی جی سے ساپا ماری تو یہ کی نویدان ہے کہ ساملی کا پیمنٹ ٹھیک کروا ہے گنا سگر میلتا ہے چلیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک بات سہی کہی ہے کہ بار بار کرنسی چینج کرنے پر جو خرچ ہوتا ہے وہ آم جنت کا ٹیکس کے روم میں جو پیو ہوتا ہے اسی کا سب کچھ ہے آپ کیا کہیں گے جی بالکل جائرسی بات ہے کرنسی چینج ہوتی رہ گی ہے ٹیکس جائرسی بات ہے ایک نوٹ کو بڑھنانے میں بھی تو خرچاتا ہے تو یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے بھائیہ بول لے تھے کہ ہر پانس سال بعد چار سال بعد چینج کرنا وہ تو پھر اور مہنگائی کا سودھا ہے یہ تو سدھی سی بات ہے چینج کرنے پاکستان کو ہم نے نیچہ گیر دیا ہم نے کرنسی بدل کے نیچہ کردیا پاکستان کو پہلے آپ نے آپ کو آتم نیربر بناؤ ہماری کرنسی کیوں دوسرا بنا پا رہا ہے کیا ہے ایرر تو مارے اندر ہے ہم دوسرے کو کیوں کہہ رہے کرنسی اتنی بڑی ہے بڑھناؤ کی اس کے کوپی نہ ہو سکے کرنسی اتنی مجبوط بناو بھی ڈولر کی کوپی کہاں ہو ہے ڈولر کا دیکھا گی ڈیمونٹائیزیشن ڈولر میں جب سا آج تک نوی چل رہا پرو پر اور یہاں ہے کہ کبھی پانسو کا بند کرتے ہیں کہ دی ازار کا آپ دو ازار کر دیا گورنمنٹ کو پہلے نہیں پتا کہ دو ازار کا بند کرنا وہ بناتی نا دو ازار کا دو ازار کا تو آگے اور مارکٹ کو خراب کر دیا اس نے دو ازار کا کھلا نہیں ملتا چھوٹی شوپ ہے اور بڑی شوپ ہے جو یہاں کا جو جو سسٹم ہے بڑی شوپ ہے جاتے ہی نہیں لو آپ کیا کہہ رہے بھائی ہے جائے اسی بات ہے دیکھو ہم تو جی کسان فیملی ساتھ ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آج لو ہم نے دو ازار کا حدسہ ایسے ہی ڈالا آت میں لیا نوٹ کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی ہے ابھی ابھی مجھے ملے تھے آپ کہہ رہے تھے کچھ جیسد دو ازار کا نوٹ بند ہو ہے تو آپ کیا کہیں گے بھائی ہمارا پہینا کہنا تو دو جارے کچھ نہیں روزگار مل جائے بس آپ کو روزگار کی طرح بڑتی کوئی ایک سال ہو لیا مکہ منتری بار بار کہا بھا ہوگی بھا ہوگی چلی ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ساملے کے کچھ ویپاریوں سے بات کی کافی یو آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بار بار جو نوٹ ہے اس کو بدل کے دوسرے کرنسی میں چینج کر دینا یا بڑے نوٹ چھاپنا پھر چھوٹے میں چینج کر دینا بڑے نوٹ چھاپ کر ان کو ختم کر دینا کہیں نہ کہیں جو ٹیک سپیئر لوگ ہیں آم جنتہ جو ہے وہ ہی اس میں پیشتی ہے سرکار سے لوگوں کی یہ اپیل ہے کہ نوٹ کو اتنی مجبوطی سے بنا جائے تا کی اس کی ڈبلی کیسی نہ ہو اس کی کوپی نہ ہو تاکہ بار بار نوٹ کو بدلنے کی نوبات ہی نہ آئے ساملی سے اپنے شائے ہوگی شالیم کے ساتھ ہمیں سرما نیویس ٹونٹی فور